بابر آج ہمیں اپنی مجبوری بتا ہی دو کیوں ہے شاداب خان ٹیم میں کیوں ہے افتخار احمد ٹیم کا حصہ آزم خان کی کیا قابلیت ہے بیٹنگ کر نہیں سکتا فیلڈنگ اس سے ہوتی نہیں کیپنگ میں حال پورے پاکستان نے دیکھ لیا ہے رن کے لیے تیز یہ بھاگ نہیں سکتا تو کیوں ہے یہ ٹیم میں پچھلی بارہ ایننگز میں اٹھاسی سکور ہیں سات کی ایوریج بھی نہیں بنتی چاچو افتخار نے کب پاکستان کو میچ جتوایا چلو یہ ہی بتا دو تریسٹ ایننگز میں ساڑھے نو سو سکور ہے پچیس کی ایوریج سے اور سٹرائک ریٹ پتہ ہے کتنا ایک سو اکتیس کا کیا اسے میچ فنشر کہتے ہیں ہمیں بھی بتا دو شاداب خان سے بالنگ ہوتی نہیں بیٹنگ وہ صرف پی ایس ایل میں کرتا ہے ہماری سوچ میں تو نہیں آرہا تم ہی بتا دو کیوں ہے یہ ٹیم میں وہ خوبیاں ہمیں بھی گنوا دو چاچو آپ تو دس آورز ملے تھے کدھر ہیں سکور آپ کا شکوا تھا کہ مجھے آور کم ملتے ہیں سیٹ ہونے کا موقع نہیں ملتا اب بتا دو کیا آپ آپن تم سے کروائیں تم نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے کہ میں نے پاکستان کو میچ نہیں جتوانا مجھے رول میچ فنشر کا ملا ہے لیکن جس حساب سے تم پاکستان کے لیے کھیل رہے ہو وہ دن دور نہیں جب تم پاکستان کی کرکٹ کو ہی فنش کر دو گے جہاں بابر کے جاتے ہی پاکستان کی بیٹنگ لائن لڑکھڑا گئی تھی افتخار احمد سے امید باندھ لی تھی کہ اب یہ جتوائے گا میچ پاکستان کے سب سے بڑے اور پرانے پاور ہٹر افتخار احمد کے اٹھارہ گیندو پر اکیس سکور بنائے اور کہا دعاوں میں یاد رکھنا بلکہ جیسے دعائی پر لکھا ہوتا ہے کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں ویسے ہی اب لکھ دینا چاہیے کہ چاچو کو پاکستانی ٹیم سے دور رکھیں لیکن سوال بابر سے یہ ہے کہ آزم خان کا ٹیم میں کیا رول ہے افتخار احمد سے کبھی پوچھا ہے کہ میچ کب جتواؤ گے بالنگ سیلیکشن میں مسئلہ ہے یا پھر بولرز میں کوئی مسئلہ ہے کپتان اور بولرز کی بانڈنگ کب ہوگی اور شاداب خان ٹیم میں کر کیا رہا ہے یہ سب اور مزید بہت کچھ ہم بتلائیں گے آپ کو اس ویڈیو میں مگر اس سے پہلے فیس بک ویورز ہمارے پیج کو فالو اور لائک کر لیں جبکہ یوڈی ویورز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی بجا دیں مان لو کہ آزم خان وکٹ کیپنگ کے قابل نہیں اگر آزم خان کو پاور ہیٹر مان ہی لیا ہے اور یہ یقین کر لیا ہے کہ یہ کبھی پاکستان کو اکیلا میچ ہتوائے گا تو اسے کیپنگ سے کہیں دور تھرڈ مین پر کھڑا کرو نہ اس کی طرف گیند جائے اور نہ پورے میچ میں یہ نظر آئے بس بیٹنگ پر آئے جو ایک آدھ گیند کھیلنی ہے کھیل کر جائے اور کیا شاداب خان سے اچھا عبداللہ شفیق نہیں ہے محمد حارس کا کیا قصور ہے اس بیچارے نے یہ سوچنا شروع کر دیا ہے کہ پاکستانی ٹیم میں صرف ایزے پلیئر نہیں ایزے آر راؤنڈر آ سکتا ہوں اس لیے آر راؤنڈر بننا شروع کر دیا لیکن جتنا مزی اچھا آر راؤنڈر بن جائے ٹیم میں تو پرفارمنس سے نہیں قسمت سے آئے گا یا پھر اسے کسی بڑے سابق پلیئر کا رشتہ دار ہونا پڑے گا جبکہ پاکستانی فاس بالنگ نے سچ مچ ہی ہلاک رکھ دیا ہے سب نے اپنا ایک ایک دن مقصود کر لیا ہے کبھی شاہین اچھی بالنگ کرواتا ہے تو باقی سارے صرف دیکھتے ہیں کبھی حارس کا دن آ جاتا ہے اس دن شاہین صرف دیکھتا ہے جبکہ محمد عمر اور نسیم شاہ کا تو وہ دن بھی نہیں آرہا محمد عمر کو تو گلی محلے کا بولر سمجھ کر دھویا جا رہا ہے اور محمد عمر کو کوئی فکر ہی نہیں اماد وسیم انجرڈ ہوا تو پھر ہم شاہداب خان کے پاس پہنچ گیا اور شاہداب خان نے تو قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ پاکستان کو میچ ہروانا ہی ہروانا ہے اب آپ کومنٹ کر کے پتہ ہیں کہ بابر آزم کی کیا مجبوری ہے ان یاریوں دوستیوں سے جان کیوں نہیں چھڑوا لیتا اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کریں اور ہاں ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں